کالر کی کال تھی ان کو پی سیو تھا پولیسیسٹک آوری سینٹرم اور ایک یہ پرابلم دوسرا یوٹریس کا کمزور ہونا یا ایکس کا مچور نہ ہونا یا ایکس کا نہ بننا پرولیکٹن ایف ایس ایچ ال ایچ ان کا ڈس بیلنس ہو جانا جس کی وجہ سے ویٹ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو ویٹ کو کم کرے گی یوٹریس کو طاقت دے گی ایکس بننے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور حمل ٹھانے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور پی سیو یعنی پولیسیسٹک آوری سینٹر ہم جسے پانی کے وبلز ہوتے ہیں یا فیبرائٹ ہوتی ہے یا چوکلیٹ سیسٹ ہوتی ہے یہ ان تمام کو ختم کر کے حمل ٹھانے کی صلاحیت پیدا کرے گی تو اس میں ٹوٹلی تین چیزیں ہیں یہ خواتین کے لیے یہ آپ نے لینا ہے گلے پستہ یہ پستہ کے پھول ہوتے ہیں اور یہ ثابت ہے اور یہ اس کا پاودر ہے اور یہ ہے گوگرو یہ ثابت ہے اور یہ اس کا پاودر ہے یہ دونوں چیزیں ہم لیں گے پچاس پچاس گرام اور یہ ہے ڈھاک کی لکڑی اور اس کا دوسرا نام ہے لوت پٹھانی چیسے لوت پٹھانی بھی کہتے یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام لے کے ملا کے ایسے پاودر بنالے اور اس کی ایک چاہ والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والی چمچ رات کھانے سے پہلے ایک کپ دودھ یا پانی سے ساتھ میں ارکے مکو پیئیں ایک کپ صبح ایک کپ شام اور یہ کنٹینیو تین مہینے یوز کرنا ہے اپنے مخصوص حیام کے دنوں میں سے روک دیجئے گا صرف ایک چیز کا پری کیجئے گا فارمی چکن کا استعمال نہ کریں باقی سب چیزیں کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی تین مہینے میں خوش خبری آگی اور مضبوط پریگنسی ہوگی انشاءاللہ صحیح اچھا دوسری چیز کیا بنانے جا رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے پریگنسی میں جب ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے مجھے ارکے مکو کے وحالے سے بتائے گا کہ ارکے مکو جو ہے یہ کہتے پریگنسی کے بعد بھی وزن گرانے کے لیے بھی کہتے تب پینا کریں ورم اتارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور فیٹ ڈیلیور کو بھی دور کرتی ہے ورم کو اتارتی ہے ہر قسم کا ورم ہو بوڈی میں یہ اس کو ختم کرتی ہے اور جگر کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے یہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہرنیا کا آپریٹ ہو رہا ہو یا آپ کے ڈیلیوری ہو رہی ہے آپریٹ سے تو کمر پہ ایک ٹکہ لگتا ہے اپی ڈیوریل کا اگر اس کا پوائنٹ تھوڑا سا غلط لگ جاتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کا درد نہیں جاتا سال دو سال پان سال گزر گئے لیکن درد ہو رہا ہے اس کے درد کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ تین چیزوں کا نقصہ بنانا ہے سب سے پہلی چیز لینی ہے آپ نے یہ کمر کس یہ گوند ہوتی ہے کمر کس یہ اس کا پاوڈر ہے یہ ہم لیں گے پچاس گرام ففٹی گرام یہ ہے سنگھاڑا یہ ثابت ہے اور یہ اس کا پاوڈر ہے یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام یہ ہے سرن جان شیری سنگھاڑے کی شکل کی ہوتی ہے لیکن یہ سنگھاڑا نہیں ہوتا اسے سرن جان شیری کہتے ہیں اس کی مقدار ڈالیں گے بیس گرام ایک چیز بیس گرام ہے دو چیزیں یعنی سنگھاڑا اور کمر کس پچاس پچاس گرام ہیں ایسے ملا کے پاوڈر بنا لے اور اس کی ایک چاہوالی چمچ صبح ایک چاہوالی چمچ شام ایک کب دودھ یا پانی سے یہ ان خواتین کے لیے بھی بہتر ہے جن کو عام نسوانی پرابلم کی وجہ سے کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے یہ اس شکایت کو بھی دور کر دے گی اور اگر اپیڈوڑل کا انجیکشن لگایا اس کا درد نہیں جارہا تو یہ اس کو بھی ختم کر دی اچھا یہ اپیڈوڑل کے انجیکشن کے حوالے سے مجھے بتائیں کیسے کیا کوئی سائیڈ افیکٹ ہیں اپیڈوڑل کے انجیکشن کے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہماری کمر میں تکلیف ہوگی ہے کمر کے دفریمائی ٹھیک ہی نہیں ہو سکی ہم جھک نہیں سکتے میرے خیال سے تو یہ اچھ نہیں ہے دیکھیں ہر چیز کے چھوٹے موٹے تو ہوتے ہیں مگر اس میں آپ کا اسکلڈ اگر انیس تھائٹک ہے اور اس کو مطلب اس کیلڈ اس لیے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی آتے ہیں ان سے سم ٹائم اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انہا ریئر کے اثر وائز ایسا جھ ریکارڈی میں بھی نا جو پیشنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے میٹرنل یا اس کے ہزبینٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پین تھریشورٹ لیویل اس کا زیادہ ہے تو اس پہ بھی ہم اپیڈیورل دیتے ہیں اپیڈیورل جو ہے آپ کی سنسنشن کو لوس کرتا ہے جو پین کا زیادہ ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے اگر ہمارے ہاں جو مد ہے کہ کمر میں انجیکشن لگا تو کمر جھک گئی ایسا نہیں ہے یہ بہت غلط مطلب ہمارے ہاں ایک کہنے کے ایک عجیب سی باتیں جو لوگ بہت مطلب یہ کر دیتے ہیں اکسے لوگ ہیں اپیڈیورل لگوا ہے لوگ پھر ماں بننے کا کیا مزہ آیا ہے جب تم نے تکلیفیں ہی نہیں لی تو اکسے وہ ہی اگزیکٹی ہوئی بات ہے بہت سارے ایسے لوگ یہاں پہ ساتھ موجود ہوتے جو ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کئی کے لگتا ہے وہ انسینسٹیو بھی ہوگئی بہت اچھا کال ہر مارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کونہ جی روکسار ہے میہ والی سے اسلام علیکم عوال سلام جی روکسار کیسے اللہ کا شکر کیا پوچھنا چاہیں گے روکسار جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے مشہدہ یہی کرنا ہے کہ ہاں تو میں نے بہت لاج کرا لیا میری شادی کو آٹھ سال ہونے والے ہیں اور شادی کے فوراں بہت ہی مجھے ہوئی تھی پریگننسی تو پانچ مینے کی وہ میرا بچے نے گروہت نہیں کی تو ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو انہیں بھی صفائی کروانے ہیں وہ ہو گیا اب مجھے ہوئے دو منت پہلے میری پریگننسی سکس ویک تک وہ صحیح گیا لیکن سکس ویک کے بعد پھر اس کی گروہت نہیں ہوئی ہر انجیکشن مجھا ہر تیسری دن ہر آٹھنے دن میری ڈاکٹر نے جو جو جیسے جیسے بولا میں نے وہ صرف کیا لیکن تین دن پہلے مجھے پین ہوئی تو جب چیک ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا بچہ صحیح نہیں ہے تو آپ نے اس کو نہیں رکھنا تو اب مجھے پین بھی رہتی ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیوں ہو رہا میرے ساتھ ہے اچھا جو آپ نے سکس ویک کی بات کی تو سکس ویک میں کیا جو آپ نے گروہت تو ہارڈ بیٹ تو کیا ہارڈ بیٹ نہیں تھی اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پاس اتنی سی گروہت ایسے آگے ہوئے ہی نہیں راک سبا کیا ہوں سکتا ہے دیکھیں فرسٹ ٹریمیسٹر اور سیکنڈ یہ پہلی پریگنسی سیکنڈ ٹریمیسٹر کی کہہ رہی ہیں وہاں موسٹ ہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یوٹرس انکومپیڈنس ہوتی ہے کہ آپ کی یوٹرس جو ہے اتنی پاورفل نیتی کہ تمام نیوٹرشن اس بچے کو دیتی سیکنڈ پریگنسی میں یعنی ان کا گراف اور پیچھے آگیا باڈی کے اندار ان کے کوئی اس طرح کا انفیکشن جو فرسٹ ٹریمیسٹر میں اس کی کارڈک ایکٹیوٹی جیسے اگر ہم دیکھیں وہ نہیں آئی ایوین دوز انہوں نے بتایا کہ انجیکشن لگائے ہیں ہو سکتا ہے ایوی ایف کے لگائے ہو یا جو بھی ڈاکٹر نے اس وقت ان کو ریکمند کیا ہو باڈی میں ڈیفنیٹل کوئی نہ کوئی ایسا انفیکشن ہے یا کروموزومہ لینا کوئی ایسی چیز ہے اب ان کی ہسٹری پتا ہونی چاہیے ہزبنڈ وائف جیسے فرسٹ اینہ کزن تو نہیں ہے اب ان کا کام کیا اور بلڈ گروپ کا بھی تو ہے ہم اس کی بات کیوں نہیں کرے کہ بلڈ گروپ آپ کا نیگیٹیو میں ان کا پوزیٹیو ہے ایک انجیکشن بھی تو لگتا ہے ہاں رہ اینہ لگتا ہے انٹی وغیرہ لگتا ہے مطلب رکھی کس ویک میں رکھی تو ڈاکٹر کو چاہیے تھا کہ فرسٹ اگر کسی کی پرگنسی مس ہوتی ہے دیفنیٹلی ایک کہلاتا ہے ٹوچ ٹیسٹ جو کہ اب ہمارے ملک میں بہت سی گینیکولوجس کےتی ہیں ایک ایسی نہیں ہے مگر کچھ ہورمونال ٹیسٹ ہزبنڈ کے اور کچھ وائف کے دولوں کے کروایا جاتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ آپ کا ایکچھل پرابلم کہا تھا کوئی کروموزومل لینا ایشو ہے یا انفیکشن کا ایشو ہے کیونکہ فرسٹ ریمیسٹر کا ویری فرسٹ کلاسیکل جو ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ریمیسٹر میں اگر ویبیلیٹی نہیں ہی آتی انفینیٹلی اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ باڈی میں خواتین کے انفیکشن ہے یہ ایسا تو نہیں کوئی اڈیکٹیو ہے یہ کچھ چیزیں ہی ہوتی جن کو ہم ایگنور کر دیتے ہیں جیسے مجھے لگ رہا ہے شاہد عزیز صاحب کو لگ رہا ہے انہوں کو اگنور کریں لیکن آپ بکل اگنور ہم آپ کو کریں گے نہیں یہ ایک ریمیڈی رہتی ہے بلکہ ضرور سی طرف ہارے ہمری اور یہ ریمیڈی کس چیز کے لیے ریمیڈی ہے مردہ زراد کے لیے جن کی ایکٹیو موٹیلیٹی جو ہے وہ لو ہوتی ہے والیوم ڈیس بیلنس ہوتا ہے ریپیڈ ڈیس بیلنس ہوتا ہے بعض لوگوں کو اولیگو سپرمیاں ہوتا ہے بعض لوگوں کو تارتارزو سپرمیاں ہوتا ہے بعض لوگوں کو ایزو سپرمیاں ہوتا ہے تو ان تمام کو کور کرنے کے لیے اور ان ریزلٹ کو بہتر کرنے کے لیے اور ایکٹیو موٹیلیٹی سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ کرنا اور ریپیڈ ٹونٹی فائی پرسنٹ پہ لے کر آنا تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے یہ تین چیزیں ایک لینی ہے یہ جڑ کونچ گے ہم یہ سفید مسلی یہ ثابت ہے اور یہ اس کا پاورڈر ہے یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام یہ ہے مشک دانا یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام ان کو ملا کے ایسے باریک پاورڈر بنا لیں آپ اور اس کی ایک یہ تو اس میں تھوڑا دانے دار نظر آ رہا ہے تو آپ نے بالکل باریک پاورڈر بنانا ہے اور ایک چاہ والی چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چاہ والی چمچ رات کھانے کے بعد ایک کب دود یا پانی سے کنٹینیو تین مہینے یوز کرنا یہ ڈیابیٹک پیشنٹ بھی یوز کر سکتا ہے اور ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی یوز کر سکتا ہے اسی تین مہینے میں انشاءاللہ خوش خبری آجائے گی انشاءاللہ آچھا مجھے ایک بات بتائیے کیونکہ اس آت میں آپ کی موجودگی اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ان فورٹلیٹی کتنی کیسز ہوتے ہیں سپیسیوٹی لڑکیوں میں یہ جو چار مغز لڑکیوں کو دیے جاتے ہیں تو کیا یہ واقعی بڑے افیکٹیو ہوتے ہیں کیا اسے لڑکیوں کو دینے چاہیے یا بندوں کو بھی دینے چاہیے یہ مرد اور خواتین دونوں استعمال کر سکتے لیکن آفٹر دی ڈیلیوری یہ جو چار مغز جو ہیں یہ گھرم ہوتے ہیں یہ جو لوگ لڑکیاں ان کے سفو بنا کے پہلے لیتی ہیں جی کہ ہمیں تو پیکوس ہے اور ہمیں کھانے ہیں تاکہ ہمیں جو آہ بچے جو ہم کسی پھر سکتے ہیں بیفور ڈیلیوری جو ہے بیفور ڈیلیوری بیفور آپ نے پرگننسی سے پہلے یوز کر سکتے ہیں لڑکیاں تو کنسیف کرنے کے لیے بھی کھاری ہوتے ہیں ہاں اس وقت کھا سکتے ہیں وہ کنسیف کرنے کے لیے دینی ہوتی ہے سید سائیکلنگ کروائی جاتی ہے تو اس میں جو ہوتا ہے وہ فالیکلر فیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سن فرار سیڈز ہوتے ہیں سیسیمی سیڈز ہوتے ہیں یہ تمام سیڈلنگ کروائی جاتی ہے چودہ چودہ دن کے لیے اور یہ کنسیف کرنے میں بچیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور اسی طریقے سے یہ پولی سسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے یہ بہت زیادہ کامل ہے جیسے چکن جو ہے آج کل تمام وہ ہارمونز اس میں آڈیڈ ہوتے ہیں اور وہ اب کنسیف بھی کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ یقیناً اس سنڈروم کا شکار ہے یہ آپ ان کالر کی بات کریں جن کے چار بچے اور وہ اب مزید کنسیف کرنا چاہتی ہیں تو پہلے تو وہ اپنا وزن کنٹرول کریں چکن کا استعمال کم کریں اور اسی طرح کے پیشنٹس کو ہم سیڈلنگ کرواتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اس میں دیز کتنا میٹر کرتے ہیں جیسے آپ نے فورٹین دیز بولا یہاں تو دنوں کی تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے ہاں یہاں پہ دنوں کا کاؤنٹ نہیں ہے تو اس میں فورٹین فورٹین ڈیز کے لیے سیڈلنگ کروائی جاتی ہے اور ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون ایٹ اور آپ نے چبا کے کھانا ہے ان سیڈز کو لیکن ساتھ میں آپ نے وزن کنٹرول کرنا ہے پروسیس فوڈز کو کم کرنا ہے ہماری جنگ فوڈ کا انٹیک بہت ہے اور اس کے اندر نمک کا چکن کا انہی تمام چیزوں کا استعمال ہے پھالوں اور سبزیوں کا استعمال جانا ہے بات کہ اس کا مطلب ہے سفوف کی فارم میں نہیں آپ نے چبانا ہے تاکہ جو اس کا نیچرل آئل ہے وہ اندر جا سکے وہ اندر جا سکے اچھا زنک کا بہت زیادہ رول ہے امپورٹنٹ فرٹیلٹی کو منیج کرنے میں تو زنک اور وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی دونوں ہی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے زنک کس میں میں مل سکتا ہے دیکھیں ہمیں جو ہے نا زنک ہمیں لینٹلز میں دالوں میں اندے میں لگیومز میں مل سکتا ہے وائٹیمن ڈی ہر بندے کا آپ جب ٹیسٹ کروائیں تو تقریباً کم آتی ہے کیونکہ سورج کی روشنی کوئی حاصل نہیں کرنا چاہتا مچھلی کا انٹیک لوگوں کیا بہت کم ہے تو وائٹیمن ڈی کے جو سپلیمنٹس ہیں ایک تو ہم وہ ضرور دیتے ہیں اور دوسرا ایسا سیریل لے لیں جس میں وائٹیمن ڈی ہو وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کا انفرٹیلٹی سے بہت گہرا تعلق ہے تو وائٹیمن ڈی کا انٹیک لیں دودھ کا انٹیک ضرور رکھیں انڈا ضرور ڈائٹ میں استعمال کریں کیا کہ وائٹیمن ڈی کور ہو زنگ ضرور کور ہو اور میگنیشیم یہ تین ایسے ایسے ایمپورٹنٹ سپلیمنٹس ہیں جس کا تعلق انفرٹیلٹی سے بھی ہے اور عورت کی صحت سے بھی ہے اور دوسری ایمپورٹنٹ بات ہے کہ والنٹس جو ہیں وہ کنسیف کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں اور لونگ کا کہوہ تو والنٹس جو ہیں وہ رات کو بھگو کے صبح استعمال کر لیں اور لونگ کا کہوہ جو ہے وہ مرد کے سپرم کی کولیٹی کو بہتر کرتا ہے اور خواتین کی فرٹیلٹی کو بھی یہ دو چیزیں اور والنٹس اور زنگ مگنیشیم اور وائٹیمن ڈی بیسٹ ریزلٹس ہیں اس کے فرٹیلٹی جا بات ہے مطلب دیکھیں ہماری جڑی بھٹیوں میں میں نے ابھی بتائی یہ سفید مسلی اس میں بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے اسے پاوڈر بنائیں ایک چیہ والی چمچ ایک کپ دھہی میں ملا کے دوپیر کو کھانے کے بعد روز آنا لیں پنتالیس دن تک پنتالیس دن بعد اپنا وائٹیمن ڈی آپ ٹیسٹ کروا ہے چھبیس سے تیس آپ کو ایکول ملے گا لس سنگھاڑا پاوڈر آپ نے بتا دیا اس میں کیلشیم ہے وہ بھی وہی چیز ہو گئی سریع اچھا ماہ صدق کیس ہے بشرا ماہ صدق معجز ہے